ڈلاسٹ وارڈ ایکنومس کی موٹسٹ ایمپورٹنٹ کوششنس کو ملاگاتا ہے آپ کے لئے لے کے آرہا ہر دن آپ کو ایک کوششن پروائیڈ کر رہا ہوں اسی کرم میں آج جو کوششن لے کے آرہا ہوتے تو موشٹ اینڈ موشٹ ایمپورٹنٹ کوششن ہے کہ سیمانت اپیوکیتہ حراس نیم کی بیک کھا کیجئے اس کے مہت اور سیمان کو سمجھائیے اس کا مطلب یہ ہے کہ آج جو ہم پڑھیں گے وہ ہے سیمانت اپیوکیتہ حراس نیم کی بارے میں اس کے بارے میں آلڈی میں نے ویڈیو بنایا ہوا تھا لیکن جب ہاں پر میں نے کہا سیمانت اپیوکیتہ حراس نیم کی بیک کیا کیا تھا اس ویڈیو میں آپ کے سیمانت اپیوکیتہ کی بارے میں پتا چلے گا اس کے مہتوے اور اس کی سیماوں کی بارے میں یہ کوشن آلڈی یوپی بورڈ اور اتراخن بورڈ میں پوچھا گیا ہے تو اس کو کیسے لکھنا ہے کتنا لکھنا ہے اس کی بارے میں آپ کو بتاؤں گا پوری ویڈیو کو دیکھئے گا آج تک اور ہاں ابھی تک اگر سبسکرائب نہیں کیا چینل کو جرور کر لیجئے گا کیونکہ آپ کی بورڈ کی کمپلیٹ ٹیویشن میں لگاتا کراؤں گا اور ہاں یوپی بورڈ کی لیٹڈ سیمپل پیپر آ چکے ہیں اتراخن سے ڈیلیٹڈ سیمپل پیپر میں ڈال چکا ہوں تو آپ ڈسکرائشن میں جا کے اس کا لنک دیکھ سکتے ہیں آج ہم بات کریں گے سیماند اپیوکتہ حراس نیام کسے کہتے ہیں اس کے بعد بات کریں گے اس کے مہتوے کے بارے میں اس کے بعد بات کریں گے سیماؤں کے بارے میں سب سے پہلے سیماند اپیوکتہ حراس نیام کے بارے میں جان لیتے ہیں سیماند اپیوکتہ حراس نیام انگلی سے بولتے ہیں ڈیمنیسنگ مارجنل یوٹیلٹی اس کو یہ دوسری نیام کہتے ہیں گھٹی سیماند اپیوگیتہ کا نیام ہی بولا جاتا ہے کیا ہوتا یہ نیام اس نیام کے انصار جب کسی بستو کی مانک اکائیوں کا لگاتار ادھک سے ادھک بھوک کیا جاتا ہے تب پرتیک اکائی سے کراپت ہونے والی سیماند اپیوگیتہ گھٹی جاتی ہے مطلب کوئی بھی ایک بستو ہے اس بستو کی ایک جیسی اکائیوں کا ڈیوگیتہ لگاتار کھٹے والے گھٹی اس کے ٹیشٹ میں اس کی آکار میں کسی پراکار چیج نہیں ہوتا ہے اس کے مانع کے کئیاں بولتے ہیں تو جس طرحی کی گھٹی لگاتار اسی سیمٹیپ کے گھٹی گھٹی جاتے ہی خاتے جاتے تو اس سے ملنے والی اپیوگیتہ ہوتی ہے اس سے ملنے والی جو سنتوشٹی ہو جس کو سنتوشٹی گوڑ بھی بولتے ہیں وہ دھیرے دھیرے گھڑتی ہوئی چلے جاتی ہے یہ اپو بھوک کی ہارے بستو پر لگو ہو جاتا ہے لگ بھوک سامانے درشاں میں ٹھیک نا تو جب ہم کسی بھی بستو کو کی اکائیو کا لگاتار یوز کرتے چلے جائیں گے اس کا اپیوگ کرتے چلے جائیں گے اس کا اپوک کرتے چلے جائیں گے تو اس سے ملنے والی جو سنتوشٹی ہوتی ہے جس کو سیمات اپیوگیتہ کہتے ہیں وہ بھی گھڑتی ہوئی چلے جاتی ہے ٹھیک نا فور ایجامپل آپ کو پنیر کی شبزی پسند ہے اگر ممی اگر ڈیلی پنیر کی شبزی بنائے تو جو پسند چیز ہے دھیرے دھیرے اس پر انٹریش آپ کو گھٹتا چلا جائے گا تو اسے ہی سیمات اپیوگیتہ اس نیم کو سب سے پہلے جو ہے ایچ ایچ گوسین نے پرتیبادیت کیا تھا جو کی آسٹریا کے اجساسری تھے کیونکہ انہوں نے سب سے پہلے اس نیم کو بدایا تھا اس لئے اس کو گوسین کا پرتھم نیم بھی کہا جاتا ہے گوسین نے اس نیم کو بیکتیوں کی دینک جیون کے انخوابوں پر آتھار جو ہے اس کے ہونے والے کارن ٹھیک نا یہ انہوں نے بتایا کہ لوگوں کی دینک جیون کے انخوابوں سے جڑا ہوا ہے اور کیونکہ دینک جیون کے انخوابوں سے جڑا ہوا ہے لوگوں سے جڑا ہوا ہے لوگوں کی بھاوناوں سے جڑا ہوا ہے اس لئے اس نیم کو سارومان یا ساروہمک بھی مانتے ہیں اور اس کا دوسرا نام ہے سنتوشتی کا آدھر وہ تیبا ساروہمک نیم اب اس نیم کے اندر کا جیسے کی منعہ بتایا تھا کسی سمار ایک جیسی کا یوکہ کا لگاتا روکر ہے کسی بستو کے تو گھڑتی چلے جاتی ہے تو اسی کو پروپیسر مارسل نے اور جدہ بستار دیا انہوں نے اس کی بیک کیا کہ کسی بیکتی کے پاس بستو بیشیش کی شٹوک میں ایک ہی دی ہوئی ماترہ میں بھردی ہونے پر کسی بستو بیشیش کی شٹوک میں جو ماترہ ہے اور اس میں بھردی ہو جاتی ہے اور جو اترک لاپ ٹاپت ہوتا ہے وہ شٹوک میں ہونے والی پرتیک بھردی کے ساتھ گھڑتا جلا جاتا ہے آپ کے بعد بستو کی جو شٹوک ہے شٹوک میں بڑھاتے چلا جا رہے ہیں اور بدلے میں آپ کا لاپ بھی بڑھے گا لیکن بستو کی بھردی ہونے کی در کی تلنا میں بستو کی لاپ میں بڑھتے ہونے کی در دھیلے دھیلے کیسے چلی جاتی ہے گھڑتی چلی جاتی ہے اسی استیتی کو جو ہے گھڑتی سیمات اپیوگیتہ کا نیم کہا جاتا ہے اب اس کو تھوڑا سام گرافیکل فارم میں جو ہے ٹھوڑا اور تھوڑا دیکھ لیتے ہیں اس نیم کو تھوڑا بستالت دیکھیں جیسے نیم کی بیکیا بستو کی اگھو کی ایک آئیہ دے رکھا ہے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ کل اپیوگیتہ بھی دیا ہوا چالیس ستن نبی ٹھیک ہے نا اور ہر ایونٹ پر کتنی کل اپیوگیتہ پرابتی بھو دیا ہوا ہے اور اہاں پر آپ کو سیمات اپیوگیتہ نکالنے کے لئے کہا جائے بیسے فارمولا کیا تھا سیمات اپیوگیتہ ایمیو اکل ٹو ٹیو این مائنس ٹیو این مائنس بن یہ فارمولا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اس کا یوس کریں گے ائمیو نکالیں گے تو پہلی اونٹ پر جو کل اپیوگیتہ بھی سیمان گئیتہ بھی اتنا ہی ہوگا چالیس دوسری اونٹ پر ہم کیا گ папیتے ہیں دوسری برہ سے پہلے برہ کو مائنس کرتے ہیں ٹیو این مائنس بن ہے تو ستٹر سے چالیس کو مائنس کریں گے کتنا جائے گا یہ تیس نبے سے ستر کو مائنس کریں گے بیس سو سے نبے کو مائنس کرتے ہیں دس 90 سے 100 کو مائس کرتے ہیں मائنس 10 70 سے 90 کو مائس کرتے ہیں मائنس 20 تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں یہاں پر جو سیمات اپیوگیتہ ہے وہ پلس میں ہے یہاں پر سیمات اپیوگیتہ شنی ہے جیرو ہے اور یہاں پر یہ رناتمق ہے اور جہاں پر یہ رناتمق ہے وہاں پر کل اپیوگیتہ کی کیا ہے اسطھیر ہو رہی ہے یہاں پر بڑھتی ہوئی درس ہے اور یہاں پر گھڑ رہی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ سیماد اوبیوگیتہ پہلے دھنات مگ رہتی ہے پھر جیرو ہوتی ہے پہلے دھنات مگ ہوتی ہے پھر جیرو ہوتی ایک سماع کے بعد یہ مائنس میں آ جاتی ہے اسی لیے اس کو جو ہے گھڑتی سیماد اوبیوگیتہ کا نیم کہتے ہیں کیونکہ سیماد اوبیوگیتہ گھڑتی چلی جاتی ہے اس کو اگر گرافیکل روپے ریپرزنٹ کرنا چاہتے ہیں آپ تو کیا سی لیپرزنٹ کرنا چاہے پہلے پہلے یونٹ پہ سیماد اوبیوگیتہ کتنی ہے چالیس پرشت پہ چالیس دوسری یونٹ پہ کتنا ہے تیس تیسے یونٹ پہ بیس چوتھے یونٹ پہ دس پانچھے یونٹ پہ جیرو چھٹے یونٹ پہ مائنس دس اور ساتھ پہ مائنس بیس اور اس سے جو لائن بنے گا آپ دیکھیں گے بلکل سیدھی لائن بنے گے یہ آپ کا ایمیو یہ ہو گیا مائنس یہ ہو گیا پلس اور یہ ہو گیا جیرو تین ستیاں ہو جاتی ہیں کیونکہ یہ گھڑتی جلے جاتی ہے نیچی کی اور اس لیے اس کو سیماد اوبیوگیتہ کا گھڑتی سیماد اوبیوگیتہ کا نیم کہا جاتا ہے اب گھڑتی سیماد اوبیوگیتہ لوگوں کی بھاونہوں سے جڑا ہوا لوگوں کی مند کی جڑا ہے دینک جیوان میں ہر کسی کے ساتھ ہر ایک بستو کے ساتھ یہ لگا ہوا ہوتا ہے اس لئے اس کی کچھ مہتو ہے سیماد اوبیوگیتہ ہاس نیم کے پرمک مہتو کی اگر بات کریں تو دھیم جب کیے گا سیماد اوبیوگیتہ جو ہے اتبادن کی چھیتر میں اب بھوک کے چھیتر میں بلیمہ کی چھیتر میں ہر ایک چھیتر میں جو ہے اس کا مہتو ہے سب سے پہلے اب بھوک کی چھیتریں بات کریں تو اس چھیتر میں اب بھوک سے related چاہے مان کا نیم ہو بھوکتہ کے بچت کا نیم ہو سم سیمان تشٹیگون کا نیم ہو تشٹیگون کا مددہ اپیوگیتہ ہوتی ہے آدھے نیم اسی پر آدھاریت ہوتے ہیں اور اسی نیم کے آدھارت بھوکت سے سمدھتے جو نیموں کے پرتیبادہ نیم بیکیا کیا جاتا ہے انگی کہیں نہ کہیں سیمان تپیوگتہ راس نیم وہ بھوکتہ کے پرتیب چھترے میں علاج ہوتا ہے دوسرا ہے اتپادن کے چھترے میں اگر سیمان تپیوگتہ راسنیم کی مہتوی کی بات کرے تو بہت ادھے مہتو ہے کیونکہ اتپادن کی ماترہ اور اس کی بیویتہ کس پرکار سے نیردھاریت ہو یہ بھی سیمان تپیوگتہ راسنیم کی آدھار پر ہی تائی کیا جاتا ہے سیمان تپیوگتہ راسنیم کی آدھار بستو کی کس پرکار سے کتنے بھوک پر کتنا جو لوگوں کے تcić گونم ملے گا اس آ groß پر بستو کی کتنی ماترا gitu باتان کیا جائے یہ تائی کیا جاتا ہے بنیمائن کے چہتر میں بنیمائن کے چھتر میں بھی سمان دوپکتر حسنیام کا بہت ادیک ہے بنیمائن کیا ہوتا ہے بنیمائن دو پکشوں کے بیچ میں ہوتا ہے ایسے میں دو پک شبوں کے بیچ میں تششگون کا لاپ رابط ہوتا ہے مطلب کسی بستو کا اور بینمی کیا جاتا ہے دونوں پاکسٹوں کے لاب رابط ہوتا ہے اور یہ بھی تشٹی غنر حراث نیام کی سیما انتظار حراث نیام پدھا رہتا ہے کہ آپ کو اگر لاب رابط ہو رہا ہے دونوں کی اپی؟ ایک دیشتا ہے تو اس کو دنشت سمماڈدی تشٹی غنر رابط پدھا ہوتا ہے دونوں کی جگہ تشٹی گونر کا یوز ہوتا ہے سو بینمی کی چھتر پر بھی یہ نیام بہت زیادہ محتپن ہے اب کیونکہ یہ نیام بہت پر ہونے کی باوجود اس نیم کی کچھ سیمائیں ہیں سیمائ کا مطلب ہے کچھ ایسی استطیاں بھی ہوتی ہیں جہاں پر سیمان دکلتہ حراس نیم لاگو نہیں ہوتا ہے تو ہمیں یہ پڑھنا ہے کہ کون کون سی استطیاں ہیں جب ہمیں سیمان دکلتہ حراس نیم لاگو نہیں ہوتا ہے تو اس کی کچھ پرمک دشاہیں ہیں کچھ استطیاں ہیں سب سے پہلے استطیاں ہے بھوک کی جانے والی بستو کی اکائی کا اپیوکت آکار نہیں ہونا اگر جتنی بھی بستو کو بھوک کر رہے ہیں ان کی آکار ایک جیسا نہیں ہے آکار ایک جیسا نہیں ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے جیسے گولگا پجوم کر رہے ہیں کوئی چھوٹا ہے کوئی بڑا ہے کوئی بہت بڑا ہے کوئی بہت چھوٹا ہے اور اس کے اندر جو کبھی کھٹا آرہا ہے کبھی میٹھا آرہا ہے ایسے میں وہ ایک جیسے نہیں ہے تو اپیوکت آکار نہ ہونے پر بھی سیمان دکلتہ حراس نیم لاگو نہیں ہو پاتا ہے اپیوکت آکار نیم لاگو نہیں ہو پاتا ہے بیچ میں روک جاتا ہے یہ کسی پرکار سے اس میں جو پریورتن ہوتا ہے تو وہاں پر بھی یہ نیم لاگو نہیں ہوگا کیونکہ سیمان دکلتہ حراس نیم کے جروری ہے کہ ہم ایک ہی جیسے بستو کا لگاتار بھوک کریں تب جانکہ یہ نیم لاگو ہوتا ہے اپیوکتا کی مانسک استطیق میں پریورتن ہو نہ ہونا اگر اپیوکتا کی مانسک استطیق میں ان کی وہ کیا سوچتا ہے کیا وہ چاہتا ہے اس کی ریچی کیا ہے وہ کس پرکار کا فیشن پسند کر رہا ہے اگر اس میں پریورتن ہو جاتا ہے اس درشاہ میں بھی سیمان دکلتہ حراس نیم لاگو نہیں ہوگا نیکسٹ ہے بیچی تری یا دلہ بستو کے سنگرہ کے سمجھ میں یہ ایکسیشنل کیس ہوتا ہے کہ جب بیچی تری بستو ہوتی ہیں دلہ بستو ہوتی ہوتی وہاں پر بھی سیمان دکلتہ حراس نیم لاگو نہیں اس کے علاوہ اگر آپ سکتی کا سنچائے کرنا چاہتے ہیں آپ کا پیسہ بہتا ہے آپ دکھاویٹی شانہ شوکت کا سمجھ میں بھی یہ نیم لاگو نہیں ہے تو بھلے آپ کے لئے یوسفول ہو یا نہ ہو بیکار ہے پیسہ ہے اپنے کرد لیا اپنے شان کے لئے کوئی مطلب نہیں جب کچھ لوگ بندو ہوا سمجھ کہ آپ جنگ تھوڑنے لڑنے تھوڑنا جائیں گے بندو کے بے بندو خرید کے رکھے ہیں ٹانگ کے رکھتے ہیں یہاں پہ بھی سیما دو پی اکتی ghosts nao نہیں ہوتا بستو و سیبا کے بھوکتا کی سنکھیں میں اگر کسی بستو و سیبا کے بھوکتا کی سنکھیں میں بردھی ہوتی ہے تو وہاں پر بھی سیما دو پی وکت็ Tinder Roz nightmare نہیں ہوگا کیوں بگتا کی سنکھیں میں بھدھی ہو رہی ہے ایسے میں بستو کا بہت زیادہ ہواorer keiner ہی ہوتا ہے یہ ایک کوئیشن آپ کے لئے بہت زیادہ جیز ایک انسر کو پوائنٹ ٹو پوائنٹ لکھ کے بتایا ہے آپ اس کے نوٹس کود بنا لیجئے چاہے تو سکنی شورٹ رکھ لیجئے اور ہاں اپنے دوستوں کو بھی اس میں جاتا سے زیادہ شیئر کریں تاکہ وہ بھی میرے چنل کے ساتھ جڑے اور اپنے اگزام کی تیاری کریں Thank you everyone لاش تک ویڈیو کے ساتھ جڑے رہنے کے لیے